جو مجھے گرفتار کرنے والے تھے جو مجھے اغوا کرنے والے تھے ان کو پورا پاکستان جانتا ہے میری غلطی جو ہے وہ بھی پورا پاکستان جانتا ہے جانے کے بعد جب مجھے لے کے گئے ہیں تو پیچھے سے دوبارہ سے ریڈ ہوئی ہے میرے چھوٹے بھائی کو پکڑنے کے لیے والی صاحب کو میرے مارا گیا میرے بزرگ تایابو تھے ان کو مارا گیا اور ان کو کہا گیا کہ اگر آپ نے وہ چھوٹے بھائی کو نہیں دیا تو آپ کو مار دیں گے اگر چھوڑا گیا تو اس چیز پہ کہ میں ختم ہو گیا تھا میں نے جو آپ کو بتایا کہ شاید اگر وہ دو دن اور رکھ لیتے تو شاید آغا سرور آپ کے سامنے نہ بیٹھا ہوتا تو پھر جب مجھے مارا جاتا تھا تو میں نہیں کنٹرول کر پایا مجھے دو تین دن تو بالکل سے ساس نہیں آئی پھر انہوں نے تبیہ امداد دی مجھے انجیکشنز لگائے اور اس سے میری تربیت اور بگڑنا شروع ہو گئی پھر اس کے بعد مجھے دو بار خون کی الٹیاں ہوئی ہیں میں ظالم کا چہرہ جو ہے وہ اتنا خوفناک ہے کہ میں نہیں شاہتا کہ میں اس کو وابد دھرا ہوں لیکن یہ جو تکلیف انہوں نے پروائیٹ کی ہے مجھے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت زیادہ تھی میں ان سے پھر بھیک مانگنے لگا میں نے کہا کہ سر میں یا تو آپ مجھے مار دیں کیونکہ میں اب تک لیف برداشت نہیں کر پا رہا تو پھر ڈاکٹرز نے انہوں نے یہ کہا کہ بھئی آپ اس کو یا تو ہسپٹالائز کریں یا چھوڑائیں وہانا ہمارے آتوں سے نکل گیا وہ لوگ سمجھتے تھے کہ ایم نو مور جس کی وجہ سے مجھے چھوڑا گیا ہے پاکستان کی سڑکوں میں اپنا نام بنانے والا ایک بھادر دلیر نوجوان پرومننٹ جنرلیسٹ جناب آغا شیخ سروز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں سر واریمش والکم السلام علیکم واریکم السلام سوراب بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ اور بہت شکریہ یہ تعریف میں سمجھتا ہوں میں قابل تو نہیں ہوں کوشش کر رہا ہوں سٹرگلنگ جنرلیسٹ ہوں آپ کا بہت بہت شکریہ اپنی تعریف کا ایک سر ماشاءاللہ آپ نے سڑکے اوپر ایک امپیکٹ ڈالا ہے اچھا میں سٹریٹ دو تین چار سوالات کی طرف آتا ہوں سر ایک تو وہ کہانی وہاں سے شروع ہوئی جہاں پر ہم نے ویڈیو دیکھی بندے آپ کے گھر میں بز جاتے ہیں آپ کے جو بہنے ہیں اور آپ کے والدین ہیں وہ آہتر کرسی پڑ رہے ہیں کیا آپ کے جانے کے بعد بھی کوئی آپ کے گھر کے اندر کوئی ظلم زیادتی کچھ ہوا ہے آپ کے پیرنٹس کے فیملی کے ساتھ میں جب تقریباً بارہ سے تیرہ دن بعد واپس آیا ہوں تو پہلے تو مجھے ہوش نہیں تھا میں یہ بتا دوں کہ میرے ساتھ جو کچھ کیا گیا وہ اتنا خوفناک تھا کہ جب میں آیا ہوں تو دو تین دن مجھے ہوش نہیں تھا کہ میں کہاں پر ہوں پھر جب میں سمبلا ہوں تو میں نے فیملی سے پوچھا ہے کہ کیا ہوا تھا گھر کے باہر کیا معاملات تھے مجھے پتہ لگا ہے کہ جی میرے جانے کے بعد جب مجھے لے کے گئے ہیں تو پیچھے سے دوبارہ سے ریڈ ہوئی ہے میرے چھوٹے بھائی کو پکڑنے کے لیے کہ اس کا ٹویٹر بند کرواو اس کو بند کرواو یہ کہاں پر ہے اور دوبارہ سے میری فیملی کو مارا گیا تھا تکلیف ایک بات کی بہت زیادہ ہوئی ہے مجھے کہ جب آپ کسی کے گھر میں جاتے ہیں تو مطلب کہ کچھ سمجھتے نہیں ہیں کسی چیز کی کوئی اجازت کوئی کچھ نہیں دروازے ٹوٹتے ہیں اور اپنی من مانی سے آنا جانا کچھ مطلب کہ سمجھ نہیں آیا میرے جب اپنی فیملی سے پوچھا دنہوں نے کہا یار دوبارہ ریٹ ہوئی تھی میرے بھائی کو اس وقت تک نکال دیا تھا ہم نے تو میری فیملی نے بتایا کہ تمہارے جانت جیسے تمہیں لے کر گئے والی صاحب کو میرے مارا گیا میرے بزرگ تایا بو تھے جو تایا تھے میرے ان کی ایج کوئی ہے تقریبا سیونٹی کے قریب ان کو مارا گیا اور ان کو کہا گیا کہ اگر آپ نے وہ چھوٹے بھائی کو نہیں دیا تو آپ کو مار دیں گے میری فیملی تھی دسٹرپ ہو گئی کہ وہ گھر جو تھا ان کو شفٹ کرنا پڑ گیا تو یہ ظلم و ضیعتی ہیں برداشت کی ہم نے تو میں نے فیملی کو پولا کہ پہلے تو بہت زیادہ ہم لوگ شوق تھے کہ جس طرح سے رات کو دو بجے کسی کے گھر میں آپ آئے میری ارامگاہ پہ آئے اور جس طرح سے انہوں نے توڑ پھوڑ کی چیزیں لے کر گئے تمام چیزیں انہوں نے ختم کر دی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز میرے لیے ناقابل یقین تھی لیکن الحمدلہ فائٹ کی میرے گھر میں چودہ پندرہ دن میں قیامہ ٹوٹی رہی میں اگر میڈل کلاس فیملی سے ہوں جس بات پر فخر ہے اور جس طرح سے میری فیملی کے ساتھ یہ سلوک ہوا ہم وقت یاد رکھے گا دیکھیں سورا بھئی تاریخ جو ہوتی ہے وہ بڑی ظالم ہے وہ تاریخ یاد دراتی ہے وقت کی یہی خوبصورتی ہے کہ وہ بار بار اپنی تاریخ کو دوراتا ہے کبھی آپ کا ہے تو کبھی ہمارا ہوگا ایسا یہ تو الحمدللہ مجھے اس بات پر یقین ہے کہ کبھی وقت اگر آپ کا ہے تو کل ہمارا بھی ہوگا یقینی طور پر جب ہمارا وقت ہوگا یا کسی کا بھی وقت ہوگا ہم پھر بھی مظلوم کی آواز ہی بنیں گے اور آپ جیسے نوجوان سڑکوں پر ظاہر ہیں پھر مظلوم کے لیے باید نکلیں گے سر مجھے یہ بتائیں آپ کو بظاہر جو ہم نے دیکھا ہے وہ پولیس لے کر گئی پھر آپ کو عدالت میں بھی پیش کیا گیا اس کے بعد آپ پھر غائب ہوئے پھر جو خبر ملی یا جب آپ پائیں تو پازیاب کروایا یعنی پولیس کے بعد آپ کو اٹھا لیا گیا تھا کوئی عدالے لے کر گئے تھے کدھر گئے تھے نہیں مجھے عدالت میں پیش نہیں کیا گیا مجھے بالکل سے غائب کر دیا گیا تھا میں آپ کو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ وقت آنے پہ بتائی جائیں گی مگر میں جب واپس آیا ہوں تو میری آنکھوں میں پٹی یار سورا بھائی لے کے جب یہ لوگ جاتے ہیں تو آنکھوں پہ پٹی موپے کپڑا ہوتا ہے سمجھت نہیں آتی مجھے جب یہ چھوڑنے گئے ہیں تو ایک جگہ پر جا کر نہرتی وہاں پر جا کے چھوڑ دیا ہے مجھے اور پھر مجھے کہا ہے کہ آپ نے پیشے نہیں دیکھ رہا آپ نے بات نہیں کرنی سنسان بلکل غمنام رہنا ہے آپ نے قاموش رہنا ہے میری آنکھوں میں پٹی موپے کپڑا تھا میں گھنٹا بیٹھا رہا ہوں تو دو دن بعد میں نے جسا آپ کو پہلے بتایا کہ نہ مجھے عدالت میں پیش کیا گیا نہ پولیس مجھے لے کر گئی مجھے انہوں نے چھوڑا پھر میں گھر آ گیا لیکن دو دن تک میری طبیعت اتنی ناساس تھی کہ میں منظر عام پہ آ ہی نہیں سکتا پھر مہینہ علیہ شواق صاحب کی بڑی محنت تھی جنہوں نے اس وقت مجھے میں سمجھتا ہوں کہ سوشل میڈیا کی جو آواز بنی آواز وہاں پر اٹھائی گئی اس کی وجہ سے میں زندہ ہوں میں آپ کو یہ بات بار بار الفاظ دورا دوں کہ میں زندہ اگر ہوں تو وہ جو لوگ جنہوں نے سوشل میڈیا پہ آواز اٹھائی ہے میں ان کی وجہ سے زندہ ہوں ورنہ میری حالت دو دن میں اگر کوئی دیکھ لیتا تو ایسی نہیں تھی کہ میں اپنے الفاظ بھی صحیح دھورا سکتا آشان نیک سر آپ کو لے جایا گیا ہے اس کے بیچ میں اس کے بعد بھی کچھ تصویریں تو آپ کیا ہی تھی باہر اور پھر یہ بھی خبر آئی کہ آپ کو رہا کر دیا گیا ہے آپ پھر گھر نہیں پہنچے یہ ایسی کوئی سٹوری نہیں تھی نہیں یہ سب جھوٹی فیک تھا یہ پروپوگنڈا تھا میرے خلاف جو مجھے لگا کہ کچھ ایسے لوگ تھے جنہوں نے میں ان کے ساتھ بیٹھتا اٹھتا تھا لیکن انہوں نے اس چیز کو پروپوگنڈا کیا اس کو منپلیٹ کیا اس چیز کو لیکن ایسی کوئی خبر نہیں تھی جھوٹی تھی میں تقریباً چودہ دن بعد بازیاب ہوا اور بازیاب ہو کے دو دن جو تھا میں میڈیکل پروسیجن تھا میرا اس میں رہا اور پھر اس کے بعد منظریں آم پہ آیا میں آشا سر برائی مربانی یہ بتائیں کہ پھر کیا آپ کو پتا ہے آپ کو کون سی جگہ پر چونکہ ظاہر اندازہ ہو گیا ہے بہت ساری ڈیٹیلز میں آپ نے جانا چاہ رہے لیکن بیسک ڈیمانڈ کیا تھی غصہ کس چیز کا تھا کہ آپ کو مارا گیا ہے ٹورچر کیا گیا ہے آنکھوں پر پٹی باندھ کر گاڑی میں ڈال کر لے کر گئے what next تو راب بھائی دو بجے جب مجھے گاڑی میں بٹھایا گیا ہے تو مجھ سے صرف ایک سوال پوچھا گیا اور وہ سوال یہ تھا کہ تم جانتی ہو کہ ہم نے تمہیں کیوں پکڑا ہے تو میں نے کہا جی میں جانتا ہوں جو مجھے گرفتار کرنے والے تھے جو مجھے اغوا کرنے والے تھے ان کو پورا پاکستان جانتا ہے میری غلطی جو ہے وہ بھی پورا پاکستان جانتا ہے کہ جس وقت ڈی چوک کے اوپر مظلوم مظاہرین کو مارا جا رہا تھا گولیاں ماری جا رہی تھی ربٹ کی گولیاں ماری جا رہی تھی تو میں اس وقت میں ان کی آواز بنا یہ میرا سب سے بڑا جرم ہے اور پھر اس سے بڑا جرم کہ میں وہاں پر جا کے یہ دکھاتا تھا کہ لوگ اس وقت آئین اور قانون کی بقا کے لیے باہر نکلے ہوئے اور آگے بھی دکھاؤں گا یہ جرم ہے اور اس جرم کے لیے سزا بہت بڑی مل گئی لیکن مجھے تقریباً بارہ سے تیرہ گھنٹے ٹوشر کی آگئے ہیں لیکن میں پھر آپ کو کہوں گا محبت کرتے ہیں میں بھی محبت کرتا ہوں بائس کڑا ماں بھی محبت کرتی ہے یہ نہیں کرتے تو ہمیں نہیں پتا لیکن ہم محبت کرتے ہیں ان سے اور کرتے رہیں گے جو چیز انہوں نے میرے ساتھ کی ڈیمانڈ مجھ سے ایک چیز تھی اور یہ ڈیمانڈ تھی کہ ویڈیو پیغام جاری کریں آپ اور ویڈیو پیغام جاری کر کے گواہی دیں تو میں نے یہ مناسب نہیں سمجھا سوراب بھائی کہ میں اپنی ماں کا جگر ٹھنڈا کرنے کے لیے کسی دوسری ماں کا جگر جلا دوں تو بارہ تیرہ دن عذیت برداشت کی میں نے لیکن گواہی نہیں دی بیان نہیں دیا اور میں سمجھتا ہوں یہ اللہ نے طاقت دی مجھے کہ میں اس وقت شاید بہادر بن گیا ورنہ میں بڑا بزدل انسان ہوں بڑا کمزور انسان لیکن اللہ نے بڑا کرم کیا جو ڈیمانڈ تھی یہی تھی کہ آپ مافی مانگیں اور آپ بیان جاری کریں اور وہ سب کو پتا ہے بیان کس کے لئے بیان کیا ہونا تھا بیان یہی جو میں نے کام کیا تھا گناہ کبیرہ جو کیا تھا ڈی چوک پہ آپ کو پتا ہوگا جو آواز اٹھائی تھی ان پر جو سٹیٹ فائر گئے گئے تھے اس کے خلاف بیان کے لیے ایک ویڈیو جو بنائی گئی تھی جس پہ مظاہرین کو جو سٹیٹ فائرز ہوئے تھے میں نے ان کے شل دکھائے تھے اس کے اوپر بیان تھے اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو انشاءاللہ وقت آنے پر بتائیں گے لیکن کیا یہ چیز موجود تھی کہ آپ نے کسی پارٹی لیڈیشپ کے اوپر یا تحریکی انصاف کی کسی شخصیت کے اوپر یہ سارا ملوہ ڈالنا ہے کہ جو شل آپ دکھا رہے ہیں شاید انہوں نے آپ کو دیا وہ کیا تھا بیسک ڈیمانڈ آپ سے کیا اوویسی بات ہے اوویسی بات ہے نا اوویسی بات ہے یہی ملوہ تھا اور مجھے بولا بھی گیا کہ آپ نے یہ کرنا ہے لیکن میں نے پھر اس چیز کو بڑا کنٹرول بھی کیا اور کہا کہ میں نہیں دے سکتا بیان میں نے بڑا منع بھی کیا ان کو اور جو لیڈرشپ تھی جن کے بارے میں بتایا جا رہا تھا وہ جو لوگ تھے وہ اسی وقت ڈی چوک پہ موجود بھی تھے وقت آنے پر ان سب کے نام بھی انشاءاللہ میں بتاؤں گا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ابھی وہ وقت نہیں آیا جی اس دوران ظاہر ہے جو آپ بتا رہے ہیں اس سے تاثر یہ مل رہا ہے کہ یہ ظاہر ہے پاکستان کے اداروں کے لوگ تھے تو اس دوران ایسی جگہ پہ ڈال دیا گیا میری آنکھیں بنتیں موہ پہ کپڑا تھا مجھے نہیں پتا وہ لوگ کون تھے جب لے کے جاتے ہیں تو تب کپڑا ہوتا ہے موہ پر اور جب چھوڑ کے جاتے ہیں تب کپڑا ہوتا ہے بات جب کرتے ہیں تو صرف آوازیں ہوتی ہیں شکلیں نہیں ہوتی تو ہم تو پہشان نہیں سکتے ایک بیان جو آپ کے سامنے رکھ دیا کہ مجھے اس لیے شاید ڈی چوک کی کوریش کے اوپر کافی زیادہ اکسایا یہ بولا کہ تم تو صحافی ہی نہیں ہو تم کوہن ہوتے ہو یہ بولنے والے کہ جناب فلانا یہ ہے فلانا شخصیت وہ ہے تو مجھے اس بات پہ دکھر تکلیف ہے دیکھیں ایک بات پہ بڑی دکھر تکلیف ہے انہوں نے مجھے بولا کہ یار آپ ایک کمرے میں رہتے ہو جب تمہیں گرفتار کرنے آئے ایک کمرہ دا تمہارے پاس ماں باپ بھی تمہارے وہیں ہیں تمہارے بھائی بین بھی تم بھی گھر تو تم ایک بنانی پائے اور تم ہم سے مقابلہ کروگے تکلیف ہوئی بہت یہ تکلیف دیا تھا میں نے اپنی زندگی میں یہ سوچا کہ میں تو محبت کرتا ہوں پاکستان کے ساتھ وفادار ہوں اور اس وفاداری میں میں نے کبھی لفافہ نہیں لیا شاید اس چیز کی مجھے لگتا ہے کہ مجھے سزا ملی ہے میں نے کبھی اپنے لئے نہیں سوچا عوام کا نمائندہ رہا ہوں ہمیشہ بنا رہوں گا تکلیف صرف اس چیز کی ہوئی ہے باقی مجھے کسی جس کی مارا پیٹا کسی جس کی تکلیف نہیں کن گارنٹیز پر پھر آپ کو چھوڑا گیا مجھے اگر چھوڑا گیا تو اس چیز پہ کہ میں ختم ہو گیا تھا میں نے جو آپ کو بتایا کہ شاید اگر وہ دو دن اور رکھ لیتے تو شاید آگا شرور آپ کے سامنے نہ بیٹھا اللہ نہ کریں تو یہ معاملات ہیں آپ کو ٹورچر کیا گیا ٹنڈے مارے گے سوٹے مارے گے کس طرح کا ٹورچر تھا جن الفاظ کو آپ ادا کر رہے ہیں یہ بہت بہت زیادہ لائٹ ہے آج پھر آپ تھوڑا سا پلیز بتائیں چونکہ دیکھیں گزارش یہ ہے سر ظالم کا چہرہ دکھنا بہت زیادہ ضروری ہے بے شک جب تک یہ چیزیں نہیں آئیں گی میرے خیال میں ظالم کا چہرہ نہیں دکھے گا مقصد ہرگز آپ کو دوبارہ سے اس کیفیت میں لے جانا ہے لیکن تھوڑا سا اگر آپ سمجھا سکیں ٹورچر کیا تھا جیسے عمران ریاض خان صاحب بتاتے ہیں کہ انہیں انجیکشنز بھی لگائے گے انہیں الٹا لٹا کر مارا گیا ڈنڈے مارے بری آلت تو آپ کے ساتھ کیا تھا لیکن عمران ریاض بھائی تو بہت بہادر تھے میں اتنی تکلیف برداشت نہیں کر سکتا تھا تو مجھے دو بار انجیکشنز لگے ہیں اس بارہ دنوں کے دوران مجھے دو بار انجیکشنز لگائے گئے اور الٹا کر کے جو مارنے والی بات ہے نا مجھے ایک بار مارا گیا میری جو ہاتھ پیشے بندے ہوتے تھے مو پہ کپڑا چڑھا ہوا ہوتا تھا اور وہ مارتے تھے اور جس طرح سے مجھے مارا جاتا تھا دراصل مجھے سانس کی پرابلم ہے تو پھر جب مجھے مارا جاتا تھا تو میں نہیں کنٹرول کر پایا مجھے دو تین دن تو بلکل سے سانس نہیں آئی پھر انہوں نے تبیعی امداد دی مجھے انجیکشنز لگائے اور اس سے میری تربیت اور بگڑنا شروع ہو گئی پھر اس کے بعد مجھے دو بار خون کی الٹیاں ہوئی میں بلکل حمد ہار گیا تھا لاس کے جو دو یا تین دن تھے اندھیرے میں کیونکہ اندھیرہ کمرہ تھا نہ کسی سے بات ہوتی تھی گندہ سا کمرہ تھا پیر پھلاو تو فلش پر نظر آتا تھا فلش پر پیر رکھتے تھے تو میں جب بڑا سا سملہ ہوں دو چار دن میں نے کچھ کھایا نہیں تو لاس کے دو دنوں پر مجھے خون کی الٹیاں ہوئیں بہت سی تکلیف اور رونے دی مجھے میں ظالم کا چہرہ جو ہے وہ اتنا خوفناک ہے کہ میں نہیں شاہتا کہ میں اس کو بابد دھرا ہوں لیکن یہ جو تکلیف انہوں نے پروائٹ کی ہے مجھے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت زیادہ تھی اور میں نہیں برداشت کر پایا اور میں نڈال ہو گیا اور گر گیا اور میں ان سے پھر بھیک مانگنے لگا میں نے کہا کہ سر میں یا تو آپ مجھے مار دیں کیونکہ میں اب تک تکلیف برداشت نہیں کر پا رہا تو پھر ڈاکٹرز نے میرے خیال سے مجھے ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ بھئی آپ اس کو یا تو ہسپٹالائز کریں یا چھوڑیں وہنا ہمارے آتوں سے نکل گیا مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ لوگ سمجھتے تھے کہ I am no more جس کی وجہ سے مجھے چھوڑا گیا ہے باقی مجھے نہیں لگتا کہ ڈیل وغیرہ تو میں نے نہیں کی بات تو میں نے کوئی نہیں مانی آپ اس وقت کیا آپ نے گھر جا سکتے ہیں نہیں میں نہیں جا سکتا میں گھر سے محروم ہوں بے گھر ہو چکا ہوں میں اس وقت اور آپ کی فیملی میری فیملی بھی سر میری فیملی بھی میرے ساتھ ہے ہم جوائنٹ فیملی سسٹم کا حصہ تھے تو میری فیملی بھی اس وقت گھر نہیں جا سکتی اس وقت جو حالات میری فیملی پر ہیں تو میں اور میری فیملی مل کر اس کا مقابلہ کر رہے ہیں الحمدللہ اور انشاءاللہ کریں گے اس کا مقابلہ آخری پیغام کیا ہوگا میسج کیا ہوگا آپ کو چاہے پاکستانی عوام کے لیے ہو یا انہیں خواہ کاروں کے لیے ہو آپ کا میسج کیا ہوگا چونکہ آپ ماشاءاللہ آپ بھی کم عمر نوجوان ہیں ابھی اور ابھی آپ نے بڑا سفر طے کرنا ہے دیکھیں ہمت نہیں چھوڑنی محبت کرنا نہیں چھوڑنی ہم محبت کرتے رہیں گے ہم محبت کرتے ان سے یہ میرا ملک ہے یہ بانی ہے کہ پاکستان قائد آزم محمد علی جنہ کا ملک ہے یہ وہ ملک ہے جو لا علا کے نام پر بناتا میرے اباؤداد اپنے سر کٹوا کے اس ملک میں پہنچے تھے میری مائے بہنے اپنی حضرتے لٹوا کے اس ملک میں پہنچے تھے تو ہم تو محبت کرتے رہیں گے سینے پہ تو جھنڈا میں نے لگایا وہ ہوتا ہے اس کو واپس لگاؤں گا پھر نکلوں گا میرا ملک ہے یار میں محبت کرتا ہوں کرتا رہوں گا محبت اور کوشش کروں گا کہ تب تک محبت کروں تب تک یہ محبت نہ کریں ان سے بھی محبت کروائیں گے ڈرتے نہیں ہیں محبت کرتے ہیں اور محبت کرتے رہیں گے انشاءاللہ پاکستان میں اس وقت سب سے بڑا مسئلہ بولنے کا ہے پاکستان میں بولنے نہیں دیا جاتا زبانیں کھینچ لی جاتی ہیں ڈر رہے خوف ہے ٹیرر ہے پاکستان کا میڈیا مکمل طور پر کنٹرولڈ ہے ایک میسیف سنسرشپ ہے اسی طرح کا دباؤ پاکستان میں سیاست ڈور پی کے بھی فیس کر رہا ہے جسے پاکستان بھر میں گزشتہ کئی مہینوں سے ماورہ آئین ماورہ قوانین مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے مکمل طور پر بین کر دیا گیا ہے سیاست ڈور پی کے گی نشریات کو لیمیٹڈ کر کے پاکستان میں چھوڑ دیا گیا ہے تمام طرح کانونی مواز کے اوپر آواز اٹھائی گی دستک دی گئی لیکن ہر طرف سے خموشی ہے سناٹا ہے کہیں پر کوئی شنوائی نہیں ہے کوئی سننے کو تیار نہیں ہے لیکن اس کا حل کیا ہے کیا خموش ہو جائیں کیا سوال نہ کریں کیا معلومات آپ تک نہ پہنچائیں کیا انفرمیشن آپ تک نہ پہنچائیں معلومات بھی پہنچے گی انفرمیشن بھی پہنچے گی سوالات بھی اٹھیں گے لیکن اب آپ نے رول پلے کرنا ہے آپ نے اپنا کردار ادا کرنا ہے اور چھوٹا سا ایک پروسیجر ہے پروسس ہے اس کے بعد آپ اپنا کردار ادا کریں اور ہماری مدد کریں پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اس کے بعد جوائن کے بٹن کے اوپر جانا ہے کلک کر کے ہمارا میمبر بننا ہے یا پھر دوسرا اپشن یہ ہے کہ آپ نے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں جانا ہے پاہ پر پیٹریون کا لنک موجود ہوگا اس لنک کے اوپر کلک کریں اور ہمیں سپورٹ کریں ہمارا حصہ بنیں ہماری طاقت بنیں خیار رکھئے گا اللہ حافظ